اسلام علیکم دوستو میں ہوں عائشہ تو دوستو یہ خوبصورت تصویریں ہمارے دیش کے پردان منطری نرندر موڈی کی ہیں اور جانتے ہیں ہمارے یہ ششوی پردان منطری کی خاص بات کیا ہے وہ کسی بھی دیش کی یاطرہ پر جائیں وہاں پر ہندو دیوی دیوتاو کے مندر ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کل انہوں نے ساؤت افریقہ کے ایک چھوٹے سے دیش گیانہ کے ایک چھوٹے سے شہر جورج ٹاؤن میں بھی ایک شف کا مندر ڈھونڈ لیا اور وہاں پر انہوں نے بھگوان شف کی پوجا بھی کی خیر یہ ان کی آستہ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے سب ہندو ایک ہو جائیں اور انہی کی طرح مندروں میں پوجا کریں لیکن ان کی یہ خواہش کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سذب بن رہی ہے اور اس کا تازہ اگزامپل توہیدہ نام کی یہ مسلم عورت ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اتر پردیش کی پولیس نے اسے کس کے کہنے پر بوٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے بندوق تانی لیکن آج سب سے پہلے آپ کو یہ تصویریں ضرور دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ تصویریں ہمیں یہ بتائیں گی کہ انگریزوں اور مسلمانوں میں کتنا فرق ہوتا ہے دراصل آج پورا یوروپ آئی سٹینڈ ویڈ یکرین نام کا ایک ہیشٹیک چلا رہا ہے ہیشٹیک اس مہم کو کہتے ہیں جو کسی کے سپورٹ میں کسی کی ہمدردی میں سوشل میڈیا پر چلائی جاتی ہے اس ہیشٹیک کو چلانے میں آسٹریلیا ہے بیلزم ہے بلگیریا ہے چیک ریپبلک ہے ڈینمارک ہے اسٹونیا ہے فن لینڈ ہے فرانس جرمنی گریس اور یوروپ کے تقریباً سبھی دیش ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روس یکرین کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے اسے یکرین کے خلاف یدھ روکنا چاہیے اور یوروپ کے دیشوں کی یہ اپیل یہ مہم تب سے اور تیز ہو چکی ہے جب سے روس نے یکرین پر ہائپرسونک بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا ہے یہ تصویریں کل دیر رات کی ہیں اور روس نے کل یکرین پر زبردست حملہ کیا اور اس کے بعد روس کے راسترپتی ولادی میر پتین اس حملے کی پسٹی بھی کی اور یہ کہا کہ یکرین کے خلاف یدھ اب ویشوک روپ لے رہا ہے یعنی یہ یدھ اپنے تھرڈ ورڈ بور کی طرف بڑھ رہا ہے پتین یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح سے یکرین نے پہلے امریکہ اور پھر برٹین کے دیئے گئے ہتھیاروں سے اس پر حملہ کیا یہ اسی کیا جواب ہے اور اسے بھی اپنی رکشہ کرنے کا حق ہے یعنی پتین دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یوروپ کے دیش یکرین کا ساتھ دیں گے تو پھر بھی یکرین پر اپنے سف سے طاقتور اور دمدار ہتھیاروں کا استعمال کرے گا حالانکہ روس کے ہائپرسونک بیلیسٹک مسائل سے کیے اس حملے میں یکرین کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ خبر ابھی باہر نہیں آئی ہے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ یہی ہے کہ یکرین پر ذرا سا حملہ ہوتا ہے تو پورے یوروپ کا کلیجہ نکل کر باہر آ جاتا ہے اور یوروپ کے تمام دیش آئی سٹینڈ وید یکرین کی تختیاں لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور مانا ودھکاریوں کی دوہائیاں دینے لگتے ہیں جبکہ یہی یوروپ اور اس کے دیش اسرائیل کے نرسنگھار پر خاموش ہے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یوروپ کی اسرائیل کے پرتی خاموشی تب بھی ہے جبکہ اسرائیل کی پردھان منتری اور فلسطین کے سب سے بڑے گناہگار نیتن یاہو کو انٹرنیشنل کرائم کورٹ دوشی مان چکا ہے اور اس نے نیتن یاہو کی گرفتاری کے وارنٹ بھی زاری کر دیے ہیں باوجود اس کے آج بھی امریکہ جیسا دیش یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ نے نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کے جو وارنٹ زاری کیے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں آج میں آپ کو نیتن یاہو کی گرفتاری پر آئے امریکہ کے بیان کو پڑھ کر بتاتی ہوں الجزیرہ نے امریکہ کے راستے پتی جو بائیڈن کے بیان کو کچھ اس طرح سے کوٹ کیا ہے اور لکھا ہے یو ایس پریسیڈن جو بائیڈن has slammed the decision by the international criminal court to issues arrest warrants for PM نیتن یاہو and former defense minister labeling the move outrageous سوچئے جس نیتن یاہو نے ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کا قتل کیا اور جو زندہ بچے انہیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس نیتن یاہو کے بارے میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف گرہتاری کا وارنٹ اؤٹریجیس ہے یعنی اپمان جنک ہے واقعی امریکہ کی بے شرمی کو دکھاتا ہے اور اسی لیے ایک انٹرنیشنل پترکار نے امریکہ کے بارے میں ایک کولم لکھا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ امریکہ میں سرکار کسی کی بھی کیوں نہ آ جائے امریکہ کل بھی اسرائیل کے ساتھ تھا اور کل بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا خیر اب اپنے دیش کی حبروں پر لوٹتے ہیں کل یہ تیہ ہو جائے گا کہ جھارکن مہاراست اور یوپی میں ہوئے بائی الیکشن میں جیت کس کی ہوگی لیکن بیتے دنوں ہوئے ان چنابوں میں ایک بار پھر مسلمانوں کو اپنے ہی دیش میں سیکنڈ کلاس سٹیجن سابط کر دیا گیا جھارکن میں مسلمانوں پر اضام لگے کہ وہ بانگلہ دیشی ہیں اور گھس پیٹیے ہیں جھارکن میں زبردستی گھسے ہوئے ہیں مہاراست میں مسلمانوں پر یہ الزام لگے کہ وہ بی جی پی کے خلاف ووٹ جہاد کر رہے ہیں اور اتر پردیش کے بائی الیکشن میں مسلمانوں کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا مسلمانوں کی عورتیں جب ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں تو یوگی کی اتر پردیش کی پولیس نے ان نہیں ہتھی مسلم عورتوں پر پسٹول تان دی خیر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے دیش میں آج ماحول یہی ہے کہ چناو اور ہندووں کے تیوہار مسلمانوں کے لیے جی کا جنجال بن چکے ہیں خاص طور پر چناووں میں ساری پولیس فورس اور سارا سرکاری عملہ مسلم محلوں میں لگ جاتا ہے اور اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ بس کسی طرح سے یہ مسلم ووٹ نہ ڈالیں بیسے بھی آج جبکہ ہر جگہ سے ہمارے دیش کو ہندو راست بنانے کی ماں اٹھ رہی ہے تو یہ بہت ممکن ہے کہ جس دن یہ ہو گیا مسلمانوں سے ووٹ ڈالنے کا ادھکار خود با خود چھن ہی جائے گا اور اب آپ کو اڈانی کے بارے میں ایک چھوٹی سی خبر بتاتی ہوں جس کے بعد آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ آج ہمارے دیش کے لوگ امریکہ کے نئی راستے پتی ڈونالڈ ٹرم کا اتنا سمرتھن کیوں کرتے ہیں آئی نو آپ نے گوتم اڈانی کے بارے میں تو بہت ساری خبریں دیکھ لی ہوں گی اور آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے دیش کی گودی میڈیا اور بی جے پی گوتم اڈانی کے بارے میں دھال بن کر کھڑی ہے لیکن کل امریکہ سے ایک خبر آئی ڈونالڈ ٹرمپ نے پام بونڈی نام کی ایک مہیلہ کو اپنی کیبینیٹ میں شامل کیا اور یہ اعلان کیا کہ پام بونڈی ان کی کیبینیٹ کی نئی ایزی یعنی ایٹورنلی جنرل ہوگی اب امریکہ کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پام کے ہاتھوں میں قانون کی بیوستہ کو ختم کرنا ہے کیونکہ پام بونڈی کوئی معمولی مہیلہ نہیں ہے بلکہ وہ اس شخص کی بہن ہے جو امریکہ کی عدالت میں ڈونالڈ ٹرمپ اور ایلن مسک کا کیس لڑ رہا ہے سوچئے جوے سے شخص کی بہن ایٹورنلی جنرل بن جائے گی اور قانون کی ساری پاور اور اس کے ہاتھ میں آ جائے گی تو کیا پھر امریکہ کی کوئی عدالت ٹرمپ یا فیر ایلن مسک کے کسی اپرات کے خلاف کوئی سزا سنا پائے گی یقینا نہیں اور آج بھارت میں بھی یہی ہو رہا ہے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ گوتم اڈانی نے گھپلا کیا ہے گھوٹالا کیا ہے اور یہ گھوٹالا موڈی کی وجہ سے ہو پایا ہے لیکن بی جے پی ہے کہ اسے گھوٹالا اور گھپلا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس لئے ستیش آچارے نام کے ایک کارٹونیسٹ نے ایک خوب اچھا کارٹون بتایا ہے اور آج وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے یہ کارٹون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل میں موڈی جی جو کہتے ہیں کہ ایک رہو گے تو سیف رہو گے وہ دیش کے ہندووں کے لیے نہیں بلکہ اڈانی کے لیے ہی کہتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنا خیال رکھئے شکریہ موسیقی